شاپی محمد بیزنجو شاپی محمد بیزنجو اس لعواران کی تحصیل جہو کے علاقے جہو اس استغان مہمیر عبدالسطر بیزنجو کے ہاں انیس سو چہتر کو پیدا ہوئی ہے اس نے بنیادی تعلیم گورنمنٹ مارڈل آئی سکول عواران سے حاصل کی اور وہاں سے انیس سو بیانوے کو میٹرک پاس کر کے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے خوزدار چلے گئے ڈگری کالش خوزدار سے انیس سو پچھانوے کو ایف ایسی کا امتحان پاس کیا اور انیس سو اٹھانوے کو بولا میڈکل کالج کا انٹری ٹیسٹ پاس کر کے دوزار دو کو ڈاکٹری کی صاند حاصل کی بولا میڈکل کالج سپیتال میں ایک نومبر دوزار تین سے دو تیس اپریل دوزار چار تک ہاؤس جاب مکمل کی اور کمیشن پاس کرنے کے بعد دسٹرک سپیتال آواران میں میڈکل اپیسر تعلیات ہوئے اور وہاں سے آراج سی جاؤ کیمپ میں میڈکل سپریلین تعلیات ہوا پندرہ دسمبر دوزار پندرہ کے شام کو ڈیوٹری سے واپس کر جاتے ہوئے نامعلوم افراد کیا تھوں شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو شہید ہو گیا شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو کو عبدالستر عیدی انسانیت کیلم بردار کی نام سے پکارتا ہے جب ہم نے بلستر عیدی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی بار میں نے ڈاکٹر شفی بیزن جو کو پہاڑوں میں دیکھا تھا تشوار گزار علاقہ تھا تو مجھے یقین نہ آیا یہ خوبصورت شخص یہ خوششکلاک انسان یہاں پہاڑوں میں بیٹھ کر کسی لوگوں کا علاج کر رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی وہ ہی سمجھ رہا تھا کہ کوئی بھی ڈاکٹر بن کے شہروں میں زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو جیسے پہاڑی علاقہ دشوار گزار علاقہ میں لوگوں کا علاج کر رہا تھا تو اس طرح عیدی فرماتے ہیں کہ میں نے وہان شہید ڈاکٹر شفی کو مسیح انسانیت کا نام دیا تو مجھے جب معلوم پڑا کہ ڈاکٹر شفی بیزن جو کو شہید کیا گیا ہے تو اس وقت میں بے تہاشا رو رہا تھا میں اس لئے رو رہا تھا کہ ڈاکٹر شفی شفی بیزن جو میرا جاننے والا صرف نہیں تھا میں اس لئے رو رہا تھا کہ وہاں ایک انسانیت کی قتل ہوئی تھی شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو بلوش اسٹڈونٹس آرگنیزشن بی ایسو میں دوبار چینل کمیٹی کا میمبر کوئٹا کا ستر اور بیم سی کا جونس ایکٹری رہ چکا ہے شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو ایک قدوار شخصیت کا نام ہے شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو کو پندرہ دسمبر 2015 کی شام کو بے دردی سے شہید کیا گیا آج بھی اواران اور جاؤ کے آوام شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو کہ نام جب سنتے ہیں تو ان کی آنکوں میں آنسو ٹپک جاتے ہیں جب اواران میں زلزلہ ہوا تھا دوزار تیرہ میں شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں چلے گئے تھے تو راستے میں راکڑ لانچروں اور بندوقوں سے شہید ڈاکٹر شفی بیزن جو کی کافلے کو نشانہ بنا گیا تھا لیکن وہ ہار نہ وانا وہ شگر کم مریض تھا انسولین پہ چل رہا تھا انسولین انجیکشن کے ذریعے وہ اواران دوزار تیرہوں کو سب سے پہلے پہنچا اور لوگوں کی مدد کرنا شروع کیا ایسے شخصیت ایسی مسیح ہمارے معاشرے میں کم ملتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایسے انسانوں کی قدر نہیں ہے اس کے والد صاحب بیزن جو صاحب فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو مرنے والے آج خود رو رہے ہیں کیونکہ آج وہ خود یاتی ہوئی ہیں میں صرف نہیں بلکہ آج وہ خود یاتی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں ایک مسیح کی تلاش ہے انہوں نے اپنی مسیح کو خود مار دیا